موسیقی زرمبش موسیقی یہ ریڈیو زرمبش اردو کی آواز ہے آج 28 جولائی منگل کا دن آٹھ سال دو ہزار بیس ہے اگر آپ کا میزبان ہمیرا بلوچ آپ کی خدمت پر حاضر ہے موسیقی کیچ کے علاقے بلیدہ میں قابض پاکستانی فورسز کا آپریشن مختلف علاقوں میں جاری ہے جہاں ہیلیکوپٹر کی کمک حاصل ہے دوران اپریشن قابض پاکستانی فورسز نے کہی گروں کو نظر آتش کر کے عام درفت کے تمام راستے بند کر دیئے ہیں ہبچوکی اور پیٹس سے قابض پاکستانی فورسز نے چار افراد کو جبری دور پر لاپتہ کیا ہے ڈیرہ بلکٹی میں قابض پاکستانی فورسز نے ایک اہلکار نے اپنے ساتھی اہلکار کو گولی مار کر قطر کر دیا ہے بارکن میں نیشنل پارٹی کے ذہرے تمام نوجون صحافی آنور کتران کی قدل کے خلاف اتجاجی جلسہ اور شٹر ڈاؤن ہرتل کیا گیا ہے پراچی پولیس نے دعویٰ کیا ہے کہ ڈی ایس پی افسر گل بہر کے دفتر اور پاکستان اسٹوک ایکسچینج پر حملوں میں ایک ہی ساخت کے دستی بنگ استعمال کیے گئے کٹکتری بلوچستان حکومت نے اید کے موقع پر دوبارہ لوگ ڈاؤن کا اعلان کیا ہے جس کہتے دکانے صبح نو بجے سے رات کے نو بجے تک کلی رہیں گے بلوچستان کے مختلف علاقوں میں حاستات و واقعات میں متعدد افراد حلاق اور زخمی ہوئے ہیں افغان طالبان نے افغان حکومت پر الزام لگایا ہے کہ وہ معایدے کے تحریہ کیے گئے قیدیوں کو دوبارہ گرفتار کر رہی ہیں لبلان کے شیعہ ملیشیا تنظیم نے اسرائیلی فوج کے خلاف ایک کاروائی کی ہے تفصیل خبروں میں سنیے ترکی کے ساتھ کشیدہ حالات کے سوی یونان کے تاجر برادری نے اعلان کیا ہے کہ وہ ترکی کے تیار کردہ منصوبات اور خدمات کا بائیکارٹ کریں گے شمالی کوریا میں کرونا وائس کا پہلا کے سامنے آ گیا ہے یہ تھے چند اہم خبروں کے سرخیاں آئیے آج کی نیوز بلیٹن میں شامل بلوچستان سے مطلع خبریں سارین بلوچ سے سنتے ہیں بلوچستان کے علاقے بلیدہ کے مختلف علاقوں میں پاکستانی فوج کی جانب سے فوجی آپریشن کا سلسلہ جاری ہے جس میں زمینی فوج کو فضائی کمک حاصل ہے مقامی ذرائع کے مطابق جارین سمیت گردنوہ کے علاقوں میں پاکستانی فوج کی بڑی تعداد گزشت تین روز سے آپریشن میں مصروف ہے فورسز کو فضائی مدد حاصل ہے جہاں گنشپ ہیلیکاپٹروں کو مختلف جگہوں پر شیلنگ کرتے ہوئے دیکھا گیا ہے اور قابض فورسز اہلکار مختلف دہاتوں میں آپریشن کے دوران گھروں کو نظریاتش کر رہے ہیں جبکہ آمد رفت کے راستوں کو بند کر دیا گیا ہے بلوجستان کے سنتی شہر حبچوکی سے قابض پاکستانی فوج جہاو کے علاقے کوہڑوں کے رہائشی ماسٹر صادق ولد موسا نامی شخص کو حراست میں لے کر لاپتہ کر دیا ہے ماسٹر صادق کو اس سے قبل بھی قابض پاکستانی فوج نے جہاو سے حراست میں لے کر لاپتہ کر کے شدید تشدد کا نشانہ بنا کر بعد میں چھوڑ دیا تھا دوسری جانب کیج کے علاقے کولوہ کرڑے ہوتل کے مقام پر پاکستانی فوج نے آپریشن کرتے ہوئے تین افراد کو حراست میں لے کر نامعلوم مقام منتقل کر دیا ہے تاہم حراست بعد لاپتہ ہونے والوں کی شناق تحال نہیں ہو سکا ہے دوران آپریشن پاکستانی فوج نے متعدد گھروں سے قیمتی سامانوں کا صفایہ کرنے کے بعد انہیں نظریاتش کر دیا ہے ڈیرہ بگٹی میں پاکستانی فورسز کے ایک اہلکار نے فائرنگ کر کے اپنے ساتھی کو ہلاک کر دیا ہے اطلاعات کے مطابق پیر کی رات ڈیرہ بگٹی کے علاقے زین کو میں لوہی ورڈ کے مقام پر پاکستانی فوج کے اہلکار نے اپنے ساتھی کو اس وقت فائرنگ کر کے ہلاک کر دیا جب وہ رات کو اٹھ کر کہیں جا رہا تھا فائرنگ کا واقعہ حادثہ بتایا جا رہا ہے بارکان میں نیشنل پارٹی بارکان کے ذریعتمام نوجوان صحافی انور جان کھیترانگ کی بہمانہ قتل کے خلاف احتجاجی جلسہ اور شیٹر ڈاؤن ہرتال کیا گیا احتجاجی جلسے میں جمعیت علماء اسلام انڈی پی اور دیگر سیاسی اور سماجی تنظیمیں بھی موجود تھی اس موقع پر نیشنل پارٹی کی ذلعی صدر میر کریم کھیتران نے پارٹی کے ساتھی اور متحرک سماجی کارکن محمد انور کھیترانگ کے قتل کو انتہائی بزدلانہ عمل قرار دیتے ہوئے کہا کہ انور کھیترانگ کو حق و صداقت اور عوام دشمن قوتوں کے خلاف آواز بلند کرنے کی پاداش میں قتل کیا گیا لیکن قاتلوں اور ان کی پشت پناہی کرنے والے اناثر سن لیں کہ حق و صداقت کی آواز کو گولیوں سے خاموش نہیں کیا جا سکتا اور نہ ہی وہ عوام غیز و غضب اور تاریخ کے انتقام سے بچ سکتے ہیں انہوں نے مطالبہ کیا کہ حکومت وقت شہید محمد انور کھیترانگ کے قاتلوں اور قتل میں ملوث ترغیب دینے والوں کو گرفتار کر کے کیفر کردار تک پہنچائے اس موقع پر دیگر سیاسی و سماجی رہنماؤں نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ بارکان میں عوام دشمن اور جرائم پیشہ افراد کو کھلی چھوٹ دی گئی ہے اور عملن بارکان میں جنگل کا قانون نافذ ہے قانون نافذ کرنے والے ادارے خاموش تماشائی بنے ہوئے ہیں اور عوام کا کوئی پرسان حال نہیں پولیس اور دیگر قانون نافذ کرنے والے ادارے بارکان میں مفلوج ہیں کراچی پولیس نے کراچی کے ظلے وسطی میں سب ڈیویجنل پولیس آفیسر گل بہار کے دفتر اور پاکستان سٹوک ایکسچنج پر حملوں میں ایک ہی ساخت کے غیر ملکی ہینڈ گرنیٹ استعمال ہونے کا دعویٰ کیا ہے کراچی پولیس کے مطابق ابھی تک اس بات کا تعین نہیں ہو سکا ہے کہ دونوں کاروائیاں کسی ایک مسلح گروپ نے کیے یا مختلف نے لیکن ادارے نے اس دعویٰ پر اتفاق کیا ہے کہ کراچی میں حملہوروں کو رسد پہنچانے کے پیچھے ایک ہی ہاتھ ہے کراچی پولیس کے مطابق ڈی ایس پی دفتر پر حملے میں سینٹرل پولیس کے علاوہ کاؤنٹر ٹیرورزم ڈپارٹمنٹ بے تحقیقات کر رہا ہے مگر اس حملے کی تفتیش میں کوئی بریک تھرو تو نہیں ملا ہے لیکن اس امر کا تعین ہوا ہے کہ کراچی میں حالات خراب کرنے میں پڑوسی ملک کی خفی ایجنسی ایک ہی قسم کے اسلحہ اور گولب بارود کی سپلائی دے رہی ہے اور تفتیش کاروں کا شبہ ہے کہ پاکستانی دشمن اناصر ملک کے خلاف کاروائیوں میں ایک ہی پلیٹ فارم پر آ چکے ہیں نیشنل پارٹی کے مرکزی صدر صوبہ اکھٹ پتلی وزیر علیہ بلوچستان ڈاکٹر مالک بلوچ نے کہا ہے کہ سیاسی ثقافتی سماجی اور معاشی اقدار کی تعمیر و ترقی اور تعین میں ریاستی پالیسی اہم کردار ادا کرتا ہے ریاستی پالیسی کی تشکیل حکومت و اپوزیشن پارلیمنٹ کی ذریعے کرتی ہے جس میں بھاری ذمہ داری حکومت پر بنتی ہیں لیکن بدقسمتی سے موجود حکومت سیاسی دانش بصیرت اور سنجیدگی سے مکمل طور پر آ رہی ہے اس لئے پاکستان اس وقت سنگین بہرانوں میں پھنس گیا ہے بلوچستان کے ساحل علاقے میں چین اور پاکستان کے زیر قبضہ گوادر بندرگاہ سے پہلی بار افغانستان کے لئے تجارتی سامان کی ترسیل شروع ہو گئی ہے اس سلسلے میں پاکستان افغان ٹرانزٹریٹ کے سامان افغانستان کا پہلا کھیب بزریے سڑک گوادر پورٹ سے افغانستان روانہ ہو گیا ہے پندرہ ٹرائلر گاڑیوں پر مشتمل افغان ٹرانزٹریٹ کے سامان کو بزریے سڑک افغانستان روانہ کر دیا گیا ہے اس سلسلے میں پورٹ حکام کے کہنا تھا کہ افغان ٹرانزٹریٹ کا سامان لے کر بحری جہاز گوادر کے گہرے پانی کی بندرگاہ پر لنگر انداز ہوا جہاں چینی کمپنی اور قابض پاکستانی حکام نے جہاز کا استقبال کیا ان کا کہنا تھا کہ ڈائلہ فنافورٹی نامی بحری جہاز متحدہ عرب امارات کی دبئی بندرگاہ سے افغانستان کے لیے تجارتی سامان لے کر گوادر پہنچا تھا بلوچستان میں کھٹ پتلی حکومت نے عید کے موقع پر دوبارہ سمارٹ لوکڈاؤن کا اعلان کیا ہے جس کے دوران دکانیں صبح نو بجے سے رات نو بجے تک کھلی رکھنے کی اجازت دے دی گئی ہے بلوچستان میں سمارٹ لوکڈاؤن تیس جولائی تک جاری رہے گا محکمہ داخلہ بلوچستان کے مطابق سمارٹ لوکڈاؤن کے تحت شاپنگ سینٹرز اور دکانیں ہفتے میں چھ دن کھلی رہیں گی جن کے اوقات صبح نو بجے سے رات نو بجے تک ہوں گے جبکہ تندور ڈیری پروڈکٹ شاپس میڈیکل اسٹارز ٹیلر شاپس کو چوبیس گھنٹے کھلا رکھنے کی اجازت دی گئی ہے جبکہ ریسٹورنٹس ہوتلز ہوم ڈیلیوری اور ٹیک آوے سروس بھی چوبیس گھنٹے کھلی رہے گی محکمہ داخلہ کے مطابق کسی بھی دکان میں ایک وقت میں چار سے زائد افراد کی اجازت نہیں ہوگی کولو میں لیویز نے کامیاب کاروائی کرتے ہوئے تین اشتہاری ملزمان سمیت چار افراد کو گرفتار کر کے ان کے قبضے سے اسلحہ برامت کر لیا ہے ملزمان پاکستانی فورسز پر حملوں قتل اقدام قتل ڈکیتی سمیت مختلف واردتوں میں ملاوث بتائی جاتے ہیں خاران کے ایک رہائشی منظور احمد ولد حسین بخش ایسا زینامی نوجوان کو پنجاب کے شہر گجرانوالا پیاز منڈی میں نامعلوم افراد نے قتل کر دیا ہے ورڈ کی علاقے وحیر میں مسافر کوچ نے دو موٹر سائیکل سواروں کو کچل ڈالا ہے جن میں سے ایک شخص حلاق اور ایک زخمی ہوا ہے نوشکی میں گاڑی کی ٹکر سے نوجوان حلاق ہو گیا ہے جس کی ناش کو ضروری کاروائی کے بعد ورسہ کے حوالے کر دیا گیا ہے پنجگور میں چتکانسی پیک روڈ کے قریب بارش کی وجہ سے دیوار گرنے سے ایک پانچ سالہ بچہ حلاق اور ایک زخمی ہوا ہے گویدر میں ائرپورٹ روڈ بلال مسجد کے قریب ڈاکو نے ڈاکیتی کے دوران مزہمت پر ایک شخص کو گولی مار کر زخمی کر دیا ہے اب علاقے اور عالمی خبریں پیش کریں گے خلیل واد اللہ کراچی میں نستاد دیشتگردی عدالت نے لیاری گینگوار کے سرگناہ عزیر بلوچ اور امین بلیدی پر پردے جرم آئیت کر دی ہے پردے جرم انگامہ آرائی جلاو گیراو اور پولیس پر عملے کے مقدمے میں آئیت کی گئی ہے تہم ملزمان نے جرم سے انکار کیا ہے جرمن میڈیا نے انکشاب کیا ہے کہ حکومت پاکستان نے ایک مشہور کینیڈین کمپنی سے رابطہ کیا ہے تاکہ اس کی جدید ٹیکنالوجی کے ذریعے انٹرنیٹ ٹریپک کو کنٹرول میں لائے جا سکے ایک رپورٹ کے مطابق پاکستان اس ٹیکنالوجی کے ذریعے اسے معات کو روکنے کی کوشش کرے گا جو قابل اعتراض تاہم وہ چین اور ترکی کی طرح یوٹیوب پیس بوک اور دیگر سائٹس کو مکمل طور پر بند نہیں کرے گا اپگان تالبان نے اپگان حکومت پر الزام لگایا ہے کہ وہ معاہدے کے تحت ریاہ کیے گئے قیدیوں کو دوبارہ گرفتار کر رہی ہے دعا میں موجود تالبان کے ترجمان سویل شائن کا سماجی روابط کی ویب سائٹ ٹویٹر پر جاری ایک بیان میں کہنا تھا کہ اپگان کوپیا ایجنسی انڈی ایس نے ریاہ کیے جانے والے جنگجوہوں کے قلاب کاروائیاں کی ہیں دوسری طرف اپگان حکومت نے تالبان کی اس الزام کو مسترد کر دیا ہے اقوام متحدہ کی دیشتگردی سے متعلق ایک رپورٹ میں قبردار کیا گیا ہے کہ بارتی ریاستوں کیرلا اور کرناٹک میں داش کے دیشتگردوں کی بڑی تعداد موجود ہے داش اور القائدہ وغیرہ سے متعلق تجزیاتی معاونت اور پابندیوں کی نگرانی کرنے والی ٹیم کے رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ القائدہ برسگیر اپگانستان کے نمروز علمند اور کندار صوبوں سے کام کرتی ہے اور اس گروپ کے بنگلہ دیش بارت اور میانمار میں ڈیٹ سے دو سو کے قریب ممبران ہیں سعودی حکومت نے اس سال کتبہ حج کا ترجمہ اردو سمیت دس زبانوں میں نشر کرنے کا پیسلہ کیا ہے عرب میڈیا کے مطابق ارمینل شریپین کے سربرا شیخ عبدرامان السودیس نے میڈیا بریپنگ میں بتایا ہے کہ اسلام کا پیغام پورے دنیا میں موجود مسلمانوں تک پہنچانے کے لیے کتبہ حج دس عالمی زبانوں اردو انگریزی پارسی بنگلہ ترکی پرانسیسی چینی روسی آوسا اور مالی میں نشر ہوگا لبنان کی شیعہ ملیشیا ازبولہ نے اسرائیل کے ساتھ واقع سردی علاقے میں اسرائیلی پوچ کے قلاب ایک کاروائی کی ہے اسرائیلی پوچ کا سموار کو اس واقعے کی تزدیق کرتے ہوئے کہنا تھا کہ لبنان کے ساتھ واقع شمالی سرد پر سیکورٹی کا ایک واقعہ رونما ہوا ہے اسرائیلی میڈیا کے اطلاع کے مطابق پوچ کا ایران کی امائیتی آپتہ شیعہ ملیشیا کے ساتھ گولہ باری کا تبادلہ ہوا ہے اسرائیل کے ان بارہ ٹی وی نے بتایا ہے کہ پوچ نے اسبولہ کا ایک عملہ ناکام بنا دیا ہے اور اسرائیلی پوچ نے علاقے کے مکینوں کو اپنے گھروں ہی میں رہنے کی ادایت کی ہے جبکہ پوری طور پر کسی کے علاق یا زکمی ہونے کے بارے میں کوئی اطلاع نہیں ہے دوسری طرف اسرائیل کا ایک بغیر پائلٹ جاسوس تیارہ لبنان کے جنوبی علاقے میں گر کر تباہ ہو گیا ہے اسرائیلی پوچ کے ایک ترجمان نے اس ٹرون کے تباہ ہونے کی تزدیک کرتے ہوئے کہا ہے کہ اس کے ملبے سے کسی احساس معلومات کے اپشاہ ہونے کا کوئی کچھا نہیں ہے ترکی اور یونان کے درمیان زبانی اور سپارتی جنگ کے بعد اب یونان کی تاجر برادری نے اعلان کیا ہے کہ وہ ترکی کی تیار کردہ مسنوات اور قدمات کا بائیکارٹ کریں گے اس سلسلے میں انہوں نے باقاعدہ مہم کا آگاز کر دیا ہے اس حوالے سے یونان کے ایک تاجر لیڈر کا کہنا تاکہ حکومت کو ترکی کے قلاب سخت اقدامات کرنے چاہیے ملک کے تاجروں کو چاہیے کہ وہ بغیر وقت ضائع کیے ترکی کے سامان کا بائیکارٹ کر دیں جرمن چانسلر انگلہ میرکل نے ترکی کے صدر رجب طیب اردگان کو باور کرایا ہے کہ یونان اپنے کسی بھی علاقے میں تیل یا گیس کی دریابت کے لیے قدائی کا راستہ روکے گا میرکل نے اردگان کو بہرہ روم میں جاریت کے نتائج سے قبردار کرتے ہوئے کہا ہے کہ یونان کے ساتھ کسی بھی مقابلے کی صورت میں یوروپ انکرا کے قلاب کڑا ہوگا شمالی کوریا میں کورونا وائرس کا پہلا کیس سامنے آگیا ہے جس کے بعد سردی شہر کائی سونگ میں لاکڈاؤن ناپس کر دیا گیا ہے جبکہ پہلا کورونا کیس سامنے آنے کے بعد نارت کوریا میں تمام اسپتالوں کو بھی اس حوالے سے ہلٹ کر دیا گیا ہے انٹرنیشنل کرکٹ کانسل نے ونڈے کرکٹ ورلڈ کپ سپر لیگ کا اعلان کر دیا ہے جس کا باقاعدہ آگاز تیس جولائی کو انگلینڈ اور آئرلینڈ کے درمیان سیریز سے ہوگا آئی سی سی ونڈے کرکٹ ورلڈ کپ دوہزار تیئیس میں بارت میں منقضہ ورلڈ کپ سے قبل ٹیموں کے درمیان ہونے والے سیریز پر مشتمل ہوگا یونٹ میں آئی سی سی کے مکمل رکنیت رکھنے والی بارہ ٹیمیں اور نیدر لینڈ سمیت کل تیرہ ٹیمیں حصہ لیں گی ہر ٹیم اپنی سرزمین اور بیرون ملک کے لیے جانے والی تین تین میچز پر مشتمل چار سیریز کے لے گی کسی کے ساتھ ہی آج ہی نیوز بلٹن کا اختتام ہوتا ہے اپنے میزبان ہمیرا بلوج کو اجازت دیجئے اور مزید خبروں کے لیے وزیٹ کرتے رہے ہیں ہمارے ویب سائٹ زرمبیش ڈاٹ کام